آئی دی پنجاب فیصل شہکار کا سی ٹی ڈی ہیڈکورٹرز پنجاب کا دورہ آئی دی پنجاب نے اہم اجلاس کی صدارت کی اور سٹاف کی ورکنگ کا جائزہ لیا ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور اتھر اسماعیل کی زیرے صدارت اہم اجلاس لیڈی ان چارجز کے ساتھ ملاقات اور کارکردگی کا جائزہ لیا اور مزفرگڑ پولیس نے بینل صوبائی منشیات فروش گینگ گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سی ٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں آئی دی پنجاب فیصل شہکار نے سی ٹی ڈی ہیڈکورٹرز پنجاب کا دورہ کیا دورے کے دوران انہوں نے اہم اجلاس کی صدارت کی اور سٹاف کی ورکنگ کا جائزہ بھی لیا آئی دی پنجاب کا کہنا تھا کہ جدید ٹکنالوجی اور سہولیات سے لے سی ٹی ڈی پنجاب پولیس کا بہترین ونگ ہے شر پسند اناثر اور انتہا پسندوں کے خلاف سی ٹی ڈی کا کردار انتہائی اہم ہے کل ادم تنظیموں اور ان کے سہولتکاروں اور فائننسرز کی موثر نگرانی کی جائے نیشنل ایکشن پلین کے وضع کردہ قوانین پر عمل درامت کرتے ہوئے انتہا پسند اناثر کے گھرد گھیرہ مزید تنگ کیا جائے آئی دی پنجاب نے ہدایات دی کہ مذہبی منافرت پر مبنی تقاریر اور مواد کی نشرو اشاد کے خلاف ورزی پر زیرو ٹولرنس اپنائے صوبے سے دہشتگردی کے خاتمے میں سی ٹی ڈی کا کردار اور قربانیاں قابل ستائش ہیں اس موقع پر سی ٹی ڈی حکام کا کہنا تھا کہ سی ٹی ڈی نے ایک لاکھ تین ہزار سے زائد ممنوع لنکس اور سائٹس کو پی ٹی اے کو ریپورٹ کیا ہے اور اب تک چوہتر ہزار سے زائد ایسے لنکس اور سائٹس کو بند کروایا جا چکا ہے آئی دی پنجاب فیصل شہکار کی ہدایت پر ڈی جی خان ریجن پولیس سلابی صورتحال کے پیشے نظر ہائی الیٹ ہے آئی دی پنجاب نے سلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے پولیس کو تمام ممکنہ وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کی ہے آئی دی جی خان کے مطابق دی جی خان اور راجن پور میں پولیس کے چودہ سو پچاس سے زائد جوان امدادی اور ریلیف سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں پولیس کا نشیبی علاقوں میں لوگوں کو بروقت آگاہ کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے پولیس ٹیموں نے سلابی علاقوں میں سے اب تک دس ہزار سات سو ستاسی افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ دی جی خان اور راجن پور کے متاثرہ علاقوں سے چار ہزار تین سو بیاسی مویشیوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے سلاب زدگان میں بارہ ہزار چھ سو ساٹھ سے زائد امدادی سمان کے پیکٹ تقسیم کیا جا چکے ہیں ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور اتھر اسماعیل کی زیرے صدالت اجلاس منقد کیا گیا اجلاس میں ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے لیڈی انچارجز کے ساتھ ملاقات کی اور کارکردگی کا جائزہ لیا ڈی اے جی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ انویسٹیگیشن منگ میں خاتین انچارجز کی کارکردگی کا جائزہ لے کر مزید خاتین کو انچارج تینات کیا جائے گا خاتین کی تھانوں میں بطور انویسٹیگیشن انچارج تیناتی انہیں با اختیار بنانے کے لیے پولیس کے اعتماد کا مذر ہے لیڈی پولیس افسران کی تیناتی عوام میں پولیس کا مصبت تشخص اجاگر کرنے میں مددگار ہوگی شعبہ تفتیش میں خاتین سربراہ کی تیناتی سنفی امتیاز کے خاتمے کی جانب اہم قدم ہے جرائم پیشہ افراد کے خلاف گجرن والا پولیس کی کاروائیاں جاری ہیں تانہ باغبان پورا پولیس نے موٹر سیکل چوری میں ملویس ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے دو لاکھ انتیس ہزار روپے نقدی اور تین عدد بوٹر سائیکل برامت کی گئی ہیں ملزم کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے مزفرگر پولیس نے بینل صوبائی منشیات فروش گینگ گرفتار کر لیا ہے ایسے چوتھانا قریشی نے بینل صوبائی گینگ گرفتار کر کے چودہ کلو چھ سو ستر گرام چرس برامت کر لی ہے گینگ میں ملویس دو خاتین کو گرفتار کر کے دو الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ملزمان کے خلاف مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز